روزانہ احتلام ہو جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے میرے محترم آئے اور احتلام کوئی بیماری نہیں ہے احتلام کوئی بیماری نہیں ہے یہ ایک دن میں ایک بار ہو دل بار ہو چار بار ہو پس بار ہو پھر بھی بیماری نہیں ہے اس کو قرآن سے سمجھو اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو کتنی بیمیاں رکھنے کی اجازت دی اچھے یہ مسجد کا مساجد میں بیان کرتے ہوئے لوگوں کو شرم آتی ہے اچھے بتاو کہ مسجد میں بیان نہیں کروگے مدرسے میں بیان نہیں کروگے تو کیا تھا 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 دھروگے میرے محترم بھائیوں اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو کتنی بیمیاں رکھنے کی اجازت دی اچھے وہ چار بار ان کے پاس جائے گا کی نہیں جائے گا جب ان کے پاس جائے گا تو اس کی کیا نکلے گی کیا نکلے گی منی نکلے گی اگر چار بار اس کی منی نکلے گی تو اس کو تو بیچارے کو ویسے ہی مردے بان چاہیے ہفتے میں ایک بار دیں بیٹی کے پاس آئے گا تو میرے موکرم آئیے اس کی طاقت بڑھتی ہے نہیں کٹھتی ہے اصل میں جن لوگوں نے اپنی دوانیاں بیچنی ہیں وہ آپ پر درائیں گے احتلام ہوگا آپ کی امدر گل جائیں گی چپاڑیاں نکل آئیں گی کمر پر درش ہو جائے گی کمر دونی ہو جائے گی ہبی پیڑی ہو جائے گی گوشت ختم ہو جائے گا کب زوری شروع ہو جائے گی چپ کرانا شروع ہو جائے گی آپ کا میں دیرانا شروع ہو جائے گا جب وہ انفرمیشن دے گا تو جس کو ہوئی روز کو تو یہی نظر آنا ہے میرے موکرم بھائیوں احتلام اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اب یہ شخص شادی کے قابل ہو گیا اس کی شادی کرو اس کی کیا کرو اس کی شادی کرانی چاہیے نہ کہ اس کو کسی حقی ایک کے بعد ڈاکن کے بعد جا کے دعائے لینے چاہیے جب اس کی شادی ہوئی تو بندہ میرے پاس تو ایسے ہزاروں مریض آتے ہیں جو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب مری آتی نہیں ہے کوئی دعائی بتاؤ کہ ہماری طاقت بڑھ جائے اور جس کو آ رہی ہے اس بچارے کو بپت پڑھا رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کوئی دعائی تو جانا بنت ہو جائے ہم آ کے دیکھے نہیں کوئی کومن سینس روڑنی انسان نہیں جس کو نہیں آ رہی وہ روڑا ہے اور جس کو آ رہی ہے وہ بھی روڑا ہے تو میرے محترم آئیورڈ احتلام کوئی بیماری نہیں ہے اور یہ میں کوئی کانی نہیں سنا رہا امریکن ریسرچ کے مطابق ایک ہفتے میں تس بار کی احتلام ہو تو پریشانی ہونا اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور اس کا شکر کیا ہے ہم ماشاءاللہ احتلام کے بعد گزر کرتے ہیں کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں میرے محترم آئیورڈ اس کی شادی کرو اس کی شادی کرو انطلاع اس بات کی علامت ہے کہ وہ شخص کی شادی کے قابل ہو گیا ہے